ملک بھر کے بیشتر حصوں میں موسم شدید گرم ہے چاروں صوبوں کے میدانی علاقے بالخصوص بدترین گرمی کی لپیٹ میں ہیں لارکانہ، رحیم یارخان، میر پور خاص اور نواب شاہ میں سورج آخ برسانے لگا پارہ پچاس ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے دادو، ہیدراباد، جیکباباد اور سکھر میں انانچاس بہاولپور 48، ملتان اور بہاولنگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گئی ہے فیصل آباد 46، لاہور اور گجرانوالہ 44، پشاور 43، اسلامباد 49، 38، 38، مزفر آباد میں 33 اور کوئٹہ میں 31 ڈگری تک جائے گا ملک کے بیشتر میدانی علاقے آج بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے آج سے یکم جون تک بالا علاقوں میں بارشوں کی پیش گئی ہے انڈی ایم اے نے ندینالو میں تغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے حوالے سے الرڈ جاری کر دیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی زیادہ تر میدانی علاقوں میں سورج دن بھر آگ برسائے گا پنجاب اور سن کے میدانی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری تک زائد رہنے کا امکان ہے اسلامباد کا درجہ حرارت بھی معمول سے 3 سے 5 ڈگری تک اوپر ہوگا دوپہر کے بعد وفاقی دارالوکومت اور گرد و نوا میں آنڈھی چلنے کا امکان ہے دوسری طرف آج سے یکم جون تک بالا علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے انڈی ایم اے نے الرڈ جاری کر دیا ہے کراچی میں کل سے ہیٹ ویف کا خدشہ ہے آج بھی موسم گرم رہے گا درجہ حرارت 38 ڈگری تک جا سکتا ہے موسم کی مزید صورتحال جانے کے اپنی نمائدہ فروا علی نے ہمیں جوائن کیا ہے فروا بتائیے گا موسم کا حال بتانے والے کیا کہتے ہیں ہاں جے بالکل شہر قائد کا موسم آج بھی گرم اور مرتوب ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان رہنے کا امکان ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 60 فیصد سے بھی زائد سے بھی زائد ہے لیکن مغرب کی جانب سے تیز ہوایں چل رہی ہیں آج کراچی میں 35 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے جس کے باعث آج گرمی کا احساس جو ہے وہ اتنا زیادہ محسوس نہیں کی جا رہی ہے گرمی جبکہ ہم محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ کل سے جو شہر میں ہیٹ ویف کا امکان ہے تو شہری بہت احتیاط کریں زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے شہری پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں